دوستو کرکٹ ایسا کھیل ہے جسے کھیلنے والے اور دیکھنے والے دھونوں ہی اس سے بے حد جذباتی وابستگی اور لگاؤ رکھتے ہیں کرکٹ کے گراؤن میں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جو نہ صرف کھلاڑیوں کو رولا دیتے ہیں بلکہ شائع کہ انہیں کرکٹ بھی اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے اور یہ لمحات لمبے عرصے تک ان کے ذہنوں پر اپنے نقص چھوڑ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ واقعات سے متعلق بتائیں گے جنہوں نے سب کو رولا کر رکھ دیا تھا نمبر 1 اے بی ڈیویلیرز دوستو اے بی ڈیویلیرز چند ایسے کھلاڑیوں میں سے ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں وہ اپنے شاندار کھیل کے باعث دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتی ہیں 2015 کے ورلڈ کپ کا وہ لمحہ شائع کینے کرکٹ کبھی نہیں بھول پائیں گے جب سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو دھول چٹا دی کیویز بلے بازوں نے ڈیل سٹینس میں تمام افریقی گین بازوں کی جم کر دھولائی کی اگرچہ جنوبی افریقہ کی ٹیم فائنل میں مقابلے کے لیے فیورٹ مانی جا رہی تھی اور خیال تھا کہ نیوزی لینڈ سے سیمی فائنل میں بہ آسانی جیت جائے گی مگر نتیجہ اس کے بلکل برعکس تھا اور ای بی ڈیویلیرز کی کپتانی بھی کام نہ آئی اور جنوبی افریقہ برے طریقے سے میچ ہار گیا اور ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو گیا جس کے بعد گراؤنڈ میں موجود کپتان ای بی ڈیویلیرز سمیت تمام افریقی کھلاڑیوں اور میچ دیکھنے والے ہزاروں مدہوں کی آنکھیں انسوں سے بھر گئیں اسی شکست سے دل برتاشتہ ہو کر کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ای بی ڈیویلیرز نے کرکٹ کو خیر باد کہتیا دوستو دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ نے اپنی زارہانہ باولنگ سے بڑے بڑے آسٹریلوی بلے بازوں کی چھٹی کروا دی تھی مائیکل کلارک اور شین واتسن کو ورلڈ کپ کے باؤنسرز تو آج بھی یاد ہوں گے وہی اس اندہ گیند بازی کو شائقین کرکٹ بھی نہیں بھول پائیں ہوں گے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میچ میں ایسی کرکردگی کے باوجود اگر میت جیت نہ پائیں تو یقیناً دکھ ناقابل بیان ہوتا ہے پاکستان یہ میت جیتنے کے امتہائی قریب پہنچ چکا تھا مگر رہت علی نے وہاب ریاض کی گیند پر شین واتسن کا آسان کیس ڈراب کر کے نہ صرف وہاب ریاض کی محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ پاکستان ورلڈ کپ کی دوڑ سے بھی باہر ہو گیا پاکستان کی ہار پر گراؤنڈ کے اندر موجود وہاب ریاض اور دیگر کھلاڑی اپنے آنسو نہ روٹ پائے تو وہیں تماشائی بھی بری طرح روتے رہے وہاب ریاض کی وہ پرنام آنکھیں آج بھی شائکینے کرکٹ کو رنجیتہ کر دیتی ہیں نمبر تھری کیون اوبرائن دوستو دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کا یہ میچ شائکینے کرکٹ کو دہائیوں تک یاد رہے گا جب انگلینڈ ٹیم نے آئرلینڈ کے خلاف پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازوں کی خوب دھلائی کی اور 327 رنز کا بڑا سکور بنا ڈالا جسے حاصل کرنا سٹروڈ برارڈ اور جیمی انڈرسن جیسے بڑے باولرز کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا لیکن اس بار قسمت کی دیوی آئرلینڈ پر مہربان تھی آئرلینڈ کی ٹیم حدف کے تعقب میں 111 کے مجبوعی سکور پر پانچ وکٹیں گوا چکی تھی اور انگلینڈ کی ٹیم جیت کے انتہائی قریب تھی مگر آئرلینڈ پلیئر کیون اوبرائن نے انگلیش بولرز کو چھکوں اور چوکوں کی برسات کر کے حیرانوں پریشان کر دیا کیون اوبرائن نے ورلڈ کپ کی 33 سنسری بنا ڈالی اور انگلینڈ کے جبنوں سے میت چھین کر لے گئے اور ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ سمجھے جانے والی انتہائی مضبوط ٹیم ایک کمزور ٹیم سے میت چھار گئی آئرلینڈ کے لیے یہ جیت کسی موجزے سے کم نہ تھی میت جتنے کے بعد آئرلینڈ کے کھلاڑی اور شائکین جونے لگے مگر یہ آنسو خوش ہی کے تھے کیون اوبرائن نے تاریخ رکم کر کے دنیا بھر میں اپنی پہزان بنا لی نمبر فور شکیب الحسن دوستو اگر آپ بوم بوم آفریدی کے فین ہیں تو یقیناً آپ کو شاہد خان آفریدی کی وہ ایننگ ضرور یاد ہوگی جب ان کے لگاتار چوکوں اور چھکوں سے کراؤل پر سکتا تاری ہو گیا تھا اور پھر ہر طرف رونے کی آوازیں اور مناظر تھے یہ دوہزار چودہ کے ایشیا کپ کا ایک اہم میچ تھا جب آفریدی نے اپنے جارحانہ بلے بازی سے ہارا ہوا میچ جتوا دیا بنگلہ دیش کی ٹیم نے 326 رنز کا پہاڑ جیسا حدف دیا تو سبھی بنگلہ دیش کی جیت کو یقینی سمجھ رہے تھے پاکستان کو 52 گندوں پر مزید 102 رنز کی ضرورت تھی اور اس کی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ چکی تھی مگر شاہد خان آفریدی ابھی کریز پر موجود تھے آفریدی نے اپنا روایتی انداز اپنایا اور آتے ہی دھوہ دار بلے بازی کرتے ہوئے تمام ہی بنگالی بولرز کو خوب دھویا اور صرف 25 گندوں پر 69 رنز بنا کر آخری اوور میں پاکستان کو میت جتوا دیا پاکستان فائنل میں پہنچ چکا تھا مگر اس وقت چھیرے بنگلہ سٹیڈیم آہوں اور سسکیوں میں ڈوبا ہوا تھا چکیب الحسن سمیت تمام بنگالی کھلاڑی اور بنگالی شائکینیں کرکٹ رو رہے تھے نمبر فائیو زمام الحق دوستو دوہزار سات کے عالمی کپ میں پاکستان کی ٹیم پہلے ہی مرحلے میں کمزور حریف آئرلینڈ سے شکست کے بعد ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو چکا تھا پاکستان نے اپنا آخری میج زمبابوے کے خلاف 21 مارچ کو قیلا کمزور ٹیم آئرلینڈ سے شکست ہونے عالمی کپ سے باہر ہونے کے ساتھ ساتھ کوچ باپ ولمر کی موت پاکستانی ٹیم اور شائکینیں کرکٹ کے لیے بڑا صدمہ تھی زمبابوے کے خلاف میج تو پاکستان نے بڑے مارجن سے جیت لیا مگر اس دن پاکستان نے ایک بڑا کھلاڑی کھو دیا قومی کرکٹ ٹیم کو کئی ہارے ہوئے میج جتوانے والے اور مخالف ٹیم کے سامنے پہاڑ بن کر ڈٹ جانے والے انزمام الحق جب اس میج میں ولیم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر جانے لگے تو قومی ٹیم کے ساتھ ساتھ زمبابوے کی پوری ٹیم نے بھی انہیں کھڑے ہو کر رخصت کیا قومی ٹیم کے بیشتر کھلاڑیوں کی آنکھیں نم تھی اور انزمام الحق بھی جذبات پر کابو نہ رکھ پائے اور رو پڑے اور بوجل قدموں کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے انزمام الحق کی ریٹائرمنٹ پر ان کے آخری میچ میں ان کی آنکھوں کی نمینے شائکینے کرکٹ کو لمبے عرصے تک رنجیتا رکھا نظرین پچیس نومبر دوہزار چودہ کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک آسٹریلوی کھلاڑی گراؤنڈ کے اندر شدید زخمی ہو گیا آسٹریلوی کرکٹر فلپ یوز کو ایک تیز رفتار باؤنسر سر پر آن لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور پچھ پر ہی گر گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ دو دن تک زندگی اور موت کی کشم کشمے رہنے کے بعد چل بسے وہ آسٹریلیا کے لیے چھبیس ٹیسٹ اور پچیس ونڈے میچز کھیل چکے تھے ان کی موت نے نہ صرف آسٹریلین ٹیم بلکہ پوری دنیا کو رنجیدہ کر دیا تھا اور لمبے عرصے تک دنیا کرکٹ کی فضاء سوگوار رہی